سبائی دارالحکومت پشاور میں محرم الحرام کے لیے جہاں سیکیورٹی ہائی الیٹ کی گئی ہے وہیں پوش علاقے حیات آباد فیز سکس میں فرنٹیئر کور کی گاڑی پر خودکش حملے کے نتیجے میں سات اہلکاروں سمیت دس افراد شدید زخمی ہو گئے زخمیوں کو طبیعی امداد کے لیے مقامی ہسپتال منتقل کیا گیا جہاں دو کی حالت تشویش ناگ پتائی جاتی ہے دماغے کے بعد خودکش حملہ آور کے زیر استعمال گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور آگ بڑک اٹھی دماغہ اس قدر شدید تھا کہ دور دور تک آواز سنائی دی گئی جس کے باعث شہریوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیا پولیس اکام کا کہنا ہے کہ یہ دماغہ خودکش تھا یا بارودی مواد کا یہ کہنا قبل از وقت ہے دوسری جانب ایس پی کینڈ وقاس رفیق کا کہنا تھا کہ کار سوار خودکش حملہ آور نے اپنی گاڑی فرنٹیئر کور کی گاڑی سے ٹکرا کر خود کو دماغے سے اڑا لیا جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار سات ہلکاروں سمیت دس افراد شدید زخمی ہو گئے حیات آباد ایف سی کی گاڑی پر خودکش دماغے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرنٹیئر کور کے ہلکار گاڑی میں گشت کر رہے ہیں اس دوران پیچھے سے آنے والی ایک گاڑی جیسے ہی ایف سی کی گاڑی کے قریب پہنچتی ہے تو زوردار دماغے سے پھڑ جاتی ہے سی سی ٹی وی فوٹیج میں یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ دماغے کی فوراں بعد گاڑی میں آگ بڑک اٹھتی ہے تفتیشی ٹیم کے مطابق ایف سی کی گاڑی پر خودکش حملہ چار بچ کر اٹھارہ منٹ پر ہوا جبکہ دماغے میں کالے یا گہرے نیلے رنگ کی چھوٹی گاڑی استعمال کی گئی ہے تحقیقاتی اداروں کے مطابق دماغے میں استعمال ہونے والی گاڑی کا انجن وچیسز نمبر بھی حاصل کر لیا گیا ہے ایس ایس پی آپریشن نے بتایا کہ موقع سے ایک لاش برامت کی گئی ہے جس کی شنافت کے لیے نمونے حاصل کر کے ڈی این اے کے لیے ارسال کر دیئے گئے ہیں آج ایک ناخشگوار واقعہ پیش آیا ہے جس میں فرنٹیر کور کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا ہے اپیرنٹلی ابھی تک جتنا ہم نے اسیس کیا ہے یہ ایک وی بی آئی ڈی بھی ہو سکتا ہے باقی ضعبیوں کے اوپر بھی انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں ہمارے پاس کانٹر ٹیرزم ڈپارٹمنٹ ہماری جو یہاں پہ علاقے کی پولیس ہے اور باقی تمام ایجنسیز جو ہیں ان کی سپورٹ بھی ہے اور ہم اس کو ڈیفرنٹ اینگل سے ابھی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں